اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللذین اذهب اللہ عنہم الرجش وطحرہم تطہیرا اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم والانعادائہم ناظرین اکرام وصامین محترم محبو بارک بی رمضان اپنی مغفرتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور جن لوگوں کو توفیق ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی توفیق کے مطابق ان کے درجات بلند فرما رہے ہیں شبہ قادر میں دو راتیں گزر چکی اور آج آنے والی رات جو دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں پر داخل ہو چکی ہے کہیں پر آدھی رات سے گزر چکا ہے وقت مومنین و مومنات اللہ سبحانہ وتعالی کی حضور کے بھی اڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں تلاوت قرآن بجید کر رہے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنین و مومنات کی دعاوں کو قبول فرمائے اپنی رحمت اور اس رحمت کی وہ صدقے صدقے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعاوں کے لیے معصومین علیہ السلام نے جو ہمیں راستہ دیا ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی طرف توجہ اگر کرے انسان اور دل سے وہ دعائیں مانگیں تو دلوں کے اندر وہ باتیں اتر جاتی ہیں جیسا کہ کئی دعاؤں کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ آپ نے یہ کہا ہے مجھے کہ مجھ سے مانگو اس لیے مجھے جررت ہو رہی ہے مانگنے کی ورنہ میں نہ مانگ سکتا اس لیے کہ میرے اندر وہ نیکی وہ اچھائی وہ توفیق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ سے مانگو فدعونیات مجھ سے مانگو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف موقعوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان سے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو معصومین علیہ السلام نے ایک راستہ یہ دیا ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ بات رکھو کہ یہ مانگنے کی جررت کرنا بھی جب ہمت نہ ہو جب استحقاق اور ڈیزرونگ نیس نہ ہو اور پھر انسان مانگے تو یہ سوچ کر مانگے کہ اللہ تُو نے کہا ہے کہ تُو قبول کرے گا اس لیے مجھے مانگنے کی جررت ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی مومنین مومنات کی جو ڈیزرون کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے صدقے میں ان مومنین مومنات کی دعاوں کو قبول کرے جو ڈیزرونگ نہیں کرتے جو مانگنے کا استحقاق نہیں رکھتے آج کی اس دن میں اور رات جہاں پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی حضور دعاوں کے ساتھ پروگرام انوارِ قرآن و حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ قرآنِ مجید کی چند آیات کو ہم دیکھ لیں اور میں مسلسل سورہ المومن کی آیات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو سورہ نمبر فورٹی ہے چپٹر نمبر فورٹی ہے جس کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالی بزنس کو اور رزق کو ترقی دیتے ہیں جہاں بھی بزنس کی جگہ پر آپ رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بدولت اس میں جو حضرت موسیٰ کا اور اس مومنِ آلِ فیراؤن کا ذکر ہے اس ذکر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی برکت عطا فرماتے ہیں یقینا کل تک ہم نے یہ آیتیں کی تھیں کہ مومنِ آلِ فیراؤن یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہ میں اب تھک چکا ہوں وَأُفَوِزُ عَمْرِيِدَ اللَّهِ میں اب یہ میٹر اپنا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سب ارد کرتا ہوں اس لیے کہ وہی بصیر ہے اپنے بندوں کے بارے میں وہ زیادہ سمجھتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے پھر رایت نمبر فورٹی فائیو میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاكَ بِعَالِ فِرَعُونَ سُوءُ الْعَذَابُ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بچا لیا جو انہوں نے ہیلا کیا تھا اس کے خلاف سییات برائی کا اس کے خلاف جو برائی کا اس مومن آل فیرون کہ جب وہ کھل چکا اور اب جب اس نے اپنی قوم کو یہ خطاب کیا کہ میں تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جو سب کا خالق و رازق ہے اس کی طرف دعوت دیتا ہوں تو ان لوگوں کو جب دعوت دی تو اس دعوت کے بعد ان لوگوں نے فیرون کے پاس شکایت کی اور فیرون کے پاس شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص تمہاری خدائی کا پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ یہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس شکایت کے بعد جیسا کی عرض کیا تھا کہ فیرون نے اس مومن کو اپنی بارگاہ میں اپنے دربار میں بلایا اور پھر اس کے بعد جب گفتگو ہوئی اس نے پوچھا مومن سے کہ کیا تم میری خدائی کا اقرار نہیں کرتے ہو فیرون کے خدا کو مانتے ہو موسیٰ کے خدا کو مانتے ہو تو اس نے کہا ان سے پوچھئے کہ یہ کس کو مانتے ہیں انہوں نے کہا اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہیں خدا مانتے ہیں مجھے رازق مانتے ہو یا نہیں ہاں تمہیں رازق مانتے ہیں مجھے تم پرورش کرنے والا رب مانتے ہو یا نہیں مانتے تو انہیں کہا ہاں تمہیں ہی رب مانتے ہیں تو اب اس کے بعد جب اس کی طرف آیا تو اس نے کہا کہ میں گواہ ہی دلوا کر یعنی تم گواہ رہنا اس بات کے کہ جو ان کا خدا ہے جو ان کا رازق ہے جو ان کا پالنے والا ہے وہی میرا خدا ہے میرا رازق ہے میرا پالنے والا ہے اس لحاظ سے جب اس نے یہ بات کی یعنی وہ ایک طرح تو اپنے ایمان کو بھی کہیں پر ضرب نہیں لگنے دے رہا تھا یہ حکمت اور وزڈم کی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتا ہے شخص اللہ سبحانہ وتعالی اسے حکمت اور وزڈم دے اطا فرماتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ موقع پر وہ توریہ کر کے وہ اس طریقے سے کے بعد دوسرے کو کچھ اور سمجھا رہی ہے اور خود وہ کہہ کچھ اور رہا ہے کہہ وہ یہ رہا تھا کہ جو ان کا حقیقی خدا اور رب ہے جو حقیقی رازق ہے جو حقیقی جو ہے ان کا پالنے والا ہے میرا بھی وہی ہے اب اس میں ظاہر ہے کہ ان کا جو خدا اور رب ہے اس سے اس نے انکار بھی نہیں کیا ہے اور فیراؤن یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیراؤن خدا ہے فیراؤن رازق ہے تو وہ یہ معنی لے رہا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بچایا ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ روایت ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن یہ بچانے کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مومن کو ان کے فتنے سے بچایا کہ وہ جو فتنہ تھا فیراؤن کی خدائی کا فیراؤن کی ربوبیت کا فیراؤن کی رزاقیت کا اس فتنے سے اس مومن کو بچایا اور محفوظ رکھا کہ یہ مومن اس فتنے کے اندر داخل نہیں ہوا مومن یقیناً حکمت اور وزڈم اسے اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے ہیں اور وہ حکمت اور وزڈم اسی وقت ملتی ہے کہ جبکہ وہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے جیسا کہ امیر علیہ علیہ ابن ابی تعالی علیہ السلام کا ماننے والا ایک شخص جب اس سے کسی دوسرے شخص نے پوچھا جو دوسرے فرقے کا تھا کہ تم برافضی ہو اس نے کہا کیسے کہ تم صحابہ پر لعنت کرتے ہو اس نے کہا کہ جو ایک صحابی پر بھی لعنت وہ جہنم میں جائے گا اس نے کہا تم اشرہ مبشرہ جو صحابہ اکرام کی جن کی جنت کی بشارت ہے اس پر ان پر جو ہے وہ اعتقاد اور یقین نہیں رکھتے ہو اس نے کہا اشرہ مبشرہ میں جو ایک پر بھی ایمان نہ رکھے وہ جہنم کے در کے اسفل میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ روایت پیش ہو رہی تھی یہ بات کسی شخص نے پیش کی کہ فلان شخص نے یہ کیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ وہ شخص سامنے والا مطمئن ہو گیا اس نے اسے سینے سے رگا لیا میں تمہیں رافسی سمجھتا تھا لیکن تم رافسی نہیں ہو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اس نے حق کہا سچ کا ساتھ دیا اور حق کا ساتھ دیا وہ جو ایک مراد رہ رہا تھا وہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ سلام مراد لے رہا تھا وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ایک جو مراد لے رہا تھا وہ علی ابن ابی طالب لے رہا تھا یہ مومن کی حکمت ہوتی ہے وزڈم ہوتی ہے ہر زمانے کے اندر کہ مومن اس حکمت اور وزڈم کے ساتھ بات کرتا ہے اور وہ وزڈم اور حکمت میں نے شاید پہلے بھی اشارہ کیا کہ وہ حکمت اور وزڈم ایمان کی صداقت اور خلوص کے ساتھ ملتا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں ملتا ہے چاہے جتنا انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ دنیاوی علوم سے آشنا ہو گیا ہے تو اسے شاید معرفت الہی بہتر سمجھ میں آئے گی نہیں اگر اس کا ایمان مضبوط مستحکم اور اس کے اندر خلوص اور عقیدت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ ٹیڑی باتوں کی طرف جائے گا وہ باتیں کہ جو مخلوط کرتی ہے مذہب کو وہ باتیں کہ جو مشکوک کرتی ہے مذہب کو وہ باتیں کہ جن کے اندر کنفیجن ہوتا ہے ان کا انفیجن اس کو فالو کرے گا لیکن اگر سنسیارٹی ہوگی اور خلوص ہوگا تو وہ آدمی چاہے وہ اس دنیا کی علوم سے زیادہ آشنا نہ ہو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت زیادہ رکھے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول کی معرفت زیادہ رکھے گا وہ سبحانہ وتعالی کے ولی کی معرفت زیادہ رکھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فوقاہ اللہ السیعات ما مکرو جو انہوں نے مکر کیا تھا اس مکر کی برائی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بچایا وحاکا بے آل فرعون سوء العذاب اور سخت قسم کی عذاب نے بہت برے قسم کی عذاب نے آل فرعون کو گھیر لیا حاکا النار یعرضونا لہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلو آل فرعون اشد العذاب اب یہ ایک جنرل پنشمنٹ ہے اور عام جو ایک سزا اور عذاب ہے اس عذاب کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ آل فرعون جب اس دنیا سے چلے گئے اس دنیا میں رہے تو انہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہ کیا موسیٰ کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا مومن آل فرعون کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا حضرت حارون کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا اور اپنا ایک دین بنایا اپنا ایک خدا بنایا چاہے وہ اسلام کی اندر ہو یا اسلام کے باہر ہو عملی طور پر جب کوئی گروہ اپنا خدا علیدہ بنا لیتا ہے اور اس خدا کی ربوبیت اور رزاقیت پر یقین رکھتا ہے آج بھی کیا ہم اب جب کے دعائیں مانگنے کا وقت ہے یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اسی دروازے سے ملے گا اس کے علاوہ کسی دوسرے دروازے سے نہیں ملے گا تو یقینا ہم کامیاب ہیں اپنی ایمان کے اندر لیکن اگر اس بات کے یقین نہیں ہے میں زید و بکر و عمر پر یقین رکھتا ہوں ان کے پاس دولت زیادہ ہے ان کے پاس اقتدار کی کرسی ہے ان کے پاس حکومت اور روب داب ہے وہ میری مشکلات کو حل کریں گے اور مجھے ان کے پاس سے ملے گا جو مجھے ضرورت ہوگی جس کا میں احتیاج کروں گا جس کے لیے میں میری نیازمندی ہوگی وہ افچیز مجھے انہی سے ملے گی کہ جو دولت والے ہیں جو اقتدار والے ہیں جو حکومت والے ہیں اگر یہ بات ہے تو یقینا میں اللہ پر مخلصانہ ایمان نہیں رکھتا ہوں ادھر اللہ سے مانگ رہا ہوں ادھر ان سے مانگ رہا ہوں ان اقتدار والوں سے یعنی ان سے توقع رکھتا ہوں ان دولت والوں سے توقع رکھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں نے مخلوط کر دیا ہوا ہے اپنی ایمان کو اور اس مخلوط ایمان کے ساتھ میں کسی وقت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ اس طریقے سے جو لوگ ہیں کہ جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے اللہ کی رزاقیت پر اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت پر اس کا کسی کو شریک گردانتے ہیں کہ وہ بھی رازق ہے وہ بھی رب ہے نہیں اللہ ہی رب ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی خدا ہے اللہ ہی معبود ہے اور وہی معبود حقیقی ہے اسی معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اسے کامیاب کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ذکر ابھی آیات میں آئے گا اور سب سے پہلے ان فیراؤن کی قوم اور فیراؤن کی قوم کی طرح اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور اشادت ہوتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان نارو یعرضونہ لے ابھی سے جو ہے اب برزخ کا موقع ہے تو ان کی حالت کیا ہے کہ صبح اور شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے آگ ان کے سامنے آتی ہے لبکتے ہوئے شولے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان کو جھلس کے چلے جاتے ہیں وہ آگ صبح اور شام آتی ہے ان پر پیش کی جاتی ہے آگ جہنم کی غدون وعشیہ صبح اور شام کو ویوم تقوم الساء اور جس دن وقت ہوگا اور وقت قائم ہوگا جس دن قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت کہا جائے گا ادخلو آل فرعون تو اس وقت یہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ آل فرعون کو داخل کر دو اشد العذاب اس سخترین عذاب کے اندر کہ جس کے مستحق ہیں جس کو یہ ڈیزارو کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو اور مومنین کو بتائے اور پھر جب اس جہنم کی آگ میں ان اس قوم کو ڈال دیا جائے گا تو ایز یتحاجون فی النارے وہ جو اس جہنم کی آگ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے دلیل دلیل و حجت کریں گے بات سید کریں گے تو کیا ہوگا فَيَقُولُ الذُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا ذُعَفَاء جو ہیں کمزور لوگ جو ہیں جو پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں جو فالو اپ کرنے والے ہیں وہ لوگ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا ان لوگوں سے کی جو بڑائی والے تھے جن کو وہ فالو کر رہے تھے جو کبر و غرور والے لوگ تھے جن کو وہ ووٹ دے رہے تھے جن کے حق میں وہ اتباع اور فالو کر رہے تھے جن کے لیے وہ اپنی زندگیاں گزار رہے تھے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو ہمیشہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے ضعیف لوگ فالو کرنے والے کمزور لوگ بچ نہیں سکیں گے کہ میں کمزور تھا ایمان کی اندر کسی قسم کا کوئی ضعیف اور کوئی کمزور اور کوئی مضبوط نہیں ہے ایمان کی اندر ہر شخص جو ہے وہ مضبوط ہے جتنا اس کا ایمان ہوگا ہر شخص جو ہے وہ مستحقم ہے جتنا اس کا خلوص زیادہ ہوگا جتنا وہ مخلص ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اللہ کے سامنے وہ کسی کو نہیں بٹاتا اللہ کے درجے پر وہ کسی کو نہیں لے آتا اللہ سبحانہ وتعالی کے نام وہ کسی کو نہیں دیتا وہ اگر کسی سے توصل کرتا ہے کسی سے توصل کرتا ہے کسی کو وسیلہ بناتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے وسیلوں کو اپنا وسیلہ بناتا ہے اپنی مرضی سے وسیلہ بھی نہیں بناتا چاہے وہ آل محمد علیہ السلام ہو اور آل محمد نے ہمیشہ ہماری دعاوں کی قبولیت کے لیے وسیلہ بننے کے لیے خود بھی کہا ہے کہ صلوات پڑھو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں وسیلہ بناو ہمیں اس لیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماں ہیں اور جس طریقے سے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پکارتے ہو اسی طریقے سے جب ہمیں پکار ہوگے تو ایسا ہی ہوگا کہ تم ہمارے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالی کو پکار رہے ہو وہ یہی بات ہوگی یہی چیز ہوگی تو اس لیے وہ کمزور لوگ جو کسی کو فالو کرتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان شخص کو ہمارے جد اور ہمارے آباؤ اجداد فالو کر رہے تھے اس لیے ہم بھی اسی طریقے سے فالو کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے ان چیزوں کے اندر ہمیشہ یہ باتیں کی ہیں اور یہ ہم ان کے عبادات تھے اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے ہم بھی سجدہ کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے نام دیتے تھے ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں تو وہ ضعیف لوگ وہ مستقبر اور وہ کبر غرور کرنے والے لوگوں سے کہیں گے انہا کنہ لکم تبعا تو تم جو ہے وہ ہم تمہارے لئے فالو کرنے والے تھے کہ تمہارے اتباع کرنے والے تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّا نَصِيبًا مِنَنْدَارِ تو کیا تم ہم میں سے آگ کا کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو کم کر سکتے ہو آج آگ بھی تم تھوڑی زیادہ لے لو نا ہمارے سے جتنی جہنم کی آگ ہمارے اوپر آ رہی ہے ہم تو تمہارے فالو ور تھے ہم تو کوئی لیڈ کرنے والے لوگ نہیں تھے ہم تمہاری فالو میں جا رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی اس عذاب سے ہر مومن اور ہر مسلمان کو محفوظ و معمون فرمائے ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں